منگل ڈھیلون چینل ایک ایسا چینل جو آپ کا جیون بدل سکتا ہے جیسے اب تک بہتوں کا جیون بدل چکا ہے منگل ڈھیلون چینل نمسکار آداب سچری اکال دوستو رب بھگوان سے میری باتیں مائی کنوسیشن رد گارڈ رب نر میری انگلہ اس شرنکلہ میں ایک اور جو وارتالاپ میرا ہوا اس مالک کے ساتھ میں اس ایشور کے ساتھ میں اس کی دیادرشتی سے اس کی کرپا سے یہ بھی یوپی کی گھٹنا ہے جب مجھے ایشور نے پیرنا دی تو مجھے لگا کہ بھئی اب باتیں وہاں تو سب کرتے ہیں بابا لوگ بھی کرتے رہتے ہیں تو میں ان کو جو کتھا سنا ہوں یا ایشور کے بارے میں بتاؤں تو ان کو اکٹھے کیسے کیا جائے یہ اس پروسس میں میری بات دماغ مانے لگے کیا کیا جائے اور بہت لوگ بھاشن دیتے ہیں منتری لوگ نیتا لوگ بھاشن دیتے ہیں بابا لوگ بھاشن دیتے ہیں کتھا کرتے ہیں لیکن ان کی امیڈیٹ جو ضرورت ہے جو ترنت ان کو چاہیے وہ کیا ہے وہ ہے کہ تھنڈ بہت ہے تو پہلے تک میں کچھ دیا جائے اب اس میں کیا دیا ہے جوتے دیے جائیں چپل دیے جائیں کپڑے دیے جائیں پھر کپڑوں کے سائز کا چکر پڑے گا یہ بڑا میں نے سوچا وہاں بیٹھا میں سوچتا رہتا تھا تو پھر سوچتا کمبل دے ان کو کمبل یا سویٹر وغیرہ ایسا کچھ لائیں تو میں نے پتہ کرنا شروع کیا تو بہت جگہوں پہ فون کیا کانپور میں اور امریز سر میں لدیانہ میں اس وقت میں یو پی میں نگاسن میں تھا تو جہاں جہاں لوگ مجھے بتاتے تھے وہاں وہاں ہم فون کرتے تھے کردال میں پانی پت میں شاید ایسے بہت جگہ پہ فون کیا کہ جہاں سے کمبل مل جائے تو کمپنی والوں سے نیٹ سے ڈھونڈ ڈھاڑ کے ہم نے تو ان کو فون کرنے شروع کیے تو وہ کہتے تھے کہ پہلے آپ کو ہم سامپل بھیجیں گے پھر سامپل آپ فائنل کریں اس کے بعد میں پھر آپ کو جتنے آپ کمبل کریں گے آپ کھاتے میں پیسے دلائیں پھر ہم کمبل بھیجیں گے تو ایسا کرتے کر آتے ہیں ہم کو پتہ چلا ہے کہ وہاں ایک سیتا پور جگہ ہے کہ وہاں پہ ایسے لوگ ویاپاری لوگ آتے ہیں تو وہاں ایک منڈی ہے وہ لوگ کہیں سے لے کے آتے ہیں اور وہاں تھوڑا اور مہنگا کر کے بھیجتے ہیں لیکن وہ بھی تھوک کی ویاپاری ہیں تو فیکٹری سے وہ سستہ لاتے ہیں تو مجھے لگا کہ چلو اب اتنا ٹائم نہیں ہے میں نے بومبے واپس جانا تھا تو وہی چلتے ہیں ہم لوگ گئے وہاں تو کافی لوگوں کو جائے کمبل لے کے تو ہم نے قریب تین چار دکانیں وہاں خالی کر دیں تو ایک باتہ نہیں چھوٹا ہاتھی ہوتا ہے کیا اس کو بولتے ہوں وہ لاد کے بھر کے پورا ہم وہاں سے لے کے آگے کمبل نگاہ ساتھ رات کو پہنچے بارہ ساڑھے بارہ بجے تو ہم نے ایک کمرہ لگ بھر لیا اس کے بعد ہم نے میری ایک گاڑی تھی سفاری تو اس کے ہم نے لگا رکھے تھے سٹکرز ہرینام کی ویاپاری تو وہ گاڑی بومبے سے میں یہاں لے آیا تھا تو پھر ہم اس کو وہیں لے گئے تھے تو اس کے اوپر ہم نے ایک لاؤڈ سپیکر لگایا اور ہم چل پڑے کہ اب گاؤں گاؤں چلتے ہیں اور وہاں لوگوں کو اناؤنسمنٹ کریں گے کہ بھئی آؤ تمہیں کمبل دیں گے تو جب وہاں کمبل مانٹنے کے لئے گئے تو ہم لوگ اناؤنس کرتے تھے میں ہی اناؤنس کرتا تھا بھجن چلتے رہتے تھے اور بیچ میں اناؤنس کرتا تھا تو گاڑی گاؤں میں گھوماتے تھے کچھ تماشبین ہی کٹتے ہوئے اب کچھ غریب لوگر میں یہ کہتا تھا کہ بھائی آپ لوگ اب آپ کے گاؤں میں جہاں کوئی کھلی جگہ وہیں رکیں گے تو آپ سب آ جائیے اور آپ لوگ کو کمبل مانٹے جائیں گے مفت میں کمبل بٹیں گے تو لوگ دور پڑتے تھے جو بچارے غریب لوگ تھے ان کو لگتا تھا ایک کمبل ہی مل جائے یہی کافی ہے تو یہ کرتے کر آتے پھر ہم ایک جگہ رکتے تھے اور وہاں پہ تمام بھیڑی کٹھی ہو جاتی تھی ہوں گا تو کمبل تو پرانا ہو جائے گا پھٹ جائے گا تو ان کو اصلی کمبل بھی دیا جائے ہری نام کا کمبل وہ نہ پھٹے گا نہ پرانا ہوگا تو میں کمبل بانٹنے سے پہلے ان کا دھنیواد کرتا تھا کہ آپ لوگ آ گئے جو سشتہ چار وش آپ بولتے ہیں شروع میں کہ میں کون ہوں میں بمبئی سے آن تو لوگ تقریباً میرے بارے میں جانتے تھے ان کو معلوم تھا نگھاسن سے آدمی گیا بمبئی فلم ڈسٹری میں ایکٹر بننے گیا ہوگا سردار جی کا لڑکا میرے پیدا جی کو وہاں لوگ جو دیہات میں سردار جی بولتے ہیں تو پیدا جی ہمارے کافی مشہور تھے اس علاقے میں تو وہ ایسے بھی کٹے کاؤتو ہلوش آتے دیکھنے کے لئے کہ ایکٹر بمبئی سے آیا ہے اور پھر کرا کمبل دے گا تو میں ان سے ایشور کی باتیں کرتا تھا میں ان سے کہتا تھا کہ بھائی میں تمہیں ہرینام کا کمبل دینا چاہتا ہوں جو نہ پھٹے گا نہ پرانا ہوگا یہ کمبل تو دوں گا ہی لیکن یہ بھی تمہاری باتیں سن لو اور تم اگر ایسا کر لوگے تو یہ کمبل ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا اور ہمیشہ کام آئے گا تو میں نے نوٹس کیا کہ وہ لوگ میری باتوں میں انٹرسٹ نہیں لیتے تھے مطلب میں آدھا گھنٹہ بیس پچیس منٹ بولتا تھا تو ان کا دھیان کمبلوں پہ ہوتا تھا اور وہ اپنی بھائشہ میں آپس میں بات کرتے تھے کہ یار مطلب ان کی رہاتی بھائشہ ہے کہ یہ تو کہا تمہیں کمبر بٹی ہیں اور یہ تو کچھ اورے بتاوا تھے ایسا کچھ وہ بولتے تھے اپنی بھائشہ میں اور میں وہاں رہا ہوں کیونکہ بچپن میں تو میں ان کی بھائشہ سمجھتا ہوں تو خیر اب میں تھوڑا ایجیٹیٹ کہیے یار یا نیراشہ کہیے تو پھر میں اپنی وانی کو ویرام دیتا تھا اور کہا چلو بھائی کتار لگاؤ اور ایک کمبل باتنا شروع کرتے ہیں تو کمبل باتنا تو ایسا نے دو تین یا چار گاؤں ایک دن میں کیے بجرنگڑ کی طرف کولا پروہ ہری پروہ بجرنگڑ ایسے کچھ گاؤں تھے تو وہ ہم نے کیے اور اس کے بعد میں میں واپس آیا شام کو تو میں افسر تھا کہ اصل معاملہ تو بات بنی نہیں پا رہی ہے تو میں نے پھر اپنا آکے رہرہ صاحب کا پارٹ کیا اور پارٹ کر کے میں پھر باپو سے مخاطب ہوا تو میں نے کہا باپو تو میری بات ہی نہیں سنتے اور اصل معاملہ تو یہ ہے کہ آپ کے نام سے جوڑنا چاہتا ہوں تو آپ ہی نے تو مجھے بتایا کہ یہ غریبین کی جو ہے یہ سب سے بڑا بردان من سکتی ہے جو سب سے بڑا بشاپ ہے لیکن مجھے تھا کہ ان کو اکٹھا کیسے کروں تو اکٹھا تو کمبل سے ہوں گے کتھا سننے کون ہے کہ اگر میں کہوں جا کے دن میں کہ بھائی آؤ میں بمبئی سے آیا ہوں اور میں تمہیں کتھا تو میں سچن کروں گا تو شاید لوگ نہ آئیں تو اب کمبل کے نام پہ وہ آ جائیں گے کہ لوگ کمبل ملے گا ٹھنڈ کا ٹائم ہے اور ویسے بھی غریب ہیں تو کمبل سو ڈیڑھ سو روپے کا دوسو روپے کا تمہیں لگتا مفتن مل رہا ہے لیکن وہ تو باپو بات ہی نہیں سنتے میری وہ تو کمبلوں کی طرف دیکھتے رہے تو راپس میں بڑے بیچانی سے کمبل کا بٹھیں تو مجھے باپو نے پھر گائیڈ کیا مجھے کہنے لگے کہ بیٹا اب دیکھیں یہ ساری باتیں ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو نہ پکڑ میں آئیں لیکن بہتوں کو آنی چاہیے کیونکہ میرا کوئی اور ادیش نہیں ہے میرا مقصد یہی ہے کہ بھائی اگر میری بات ہوئی ہے تو آپ کی بھی ہو سکتی ہے بس مند سے بیٹھ کے بات کرنا تو مجھے کہنے لگے پربو کہ بیٹا تم ایسا کرنا جب کل جاؤگے تو تم ان سے ایک سوال پوچھنا مجھے بتایا یہ سوال پوچھنا اور اس کا یہ جواب دینا اور ہو سکے تو ان کی بھاشا میں بولنے کی کوشش کرنا اتنی ہی بات ہوئی اور میں نے دھنیواد کیا باپو کا کہ کوٹ کو دھنیواد میں اکثر سے میں نے کہا کہ اس وقت پڑا ایک ٹرانسی فارم میں آپ سٹیٹ میں ہوتے ہیں تو زیادہ آپ مطلب کنتو پرنتو والی وستہ میں نہیں ہوتے ہیں وہ خود ہی انسٹینٹلی آپ کو بتائیں گے اور آپ اس کو ریسیف کریں گے اور وہ کچھ سیکنڈز میں منٹس نہیں ہوتے ہیں کچھ سیکنڈز ہوتے ہیں لمبا معاملہ نہیں ہوتا ہے اس میں بات ہو جاتی ہے تو میں اپنا بڑا ایکسائٹ ہو گیا کہ کل یہ تجربہ کریں گے تو دوسرے دن ہم نے پھر اپنی گاڑی لا دی کمبلوں سے اور گھو میں پہنچ گئے تو جب ان گاؤں میں ہم پہنچے ہیں تو جو مجھے مالک نے بتایا تھا گائیڈ کیا تھا تو میں نے کہا آج اس کا اس کو استعمال کرتے ہیں تجربہ کرتے ہیں تو جب لوگ کٹھے ہو گئے وہی طریقہ ہم نے اپنا جب لوگ کٹھے ہو گئے تو میں نے جو بھی ششتہ چار تھا شروع کا وہ باتیں کر کے کہ میں بھائیز آیا ہوں ابھی نیتا ہوں آپ سے لوگ جانتے ہوں گے سنا ہوگا میرے بارے میں اور ہم لوگ آپ کو کمل ماتنے آئے ہیں تھند بہت ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو ہرینام کے بارے میں باتیں کرنا چاہتا ہوں لیکن اس سے پہلے ایک میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں سوال جو مجھے مالک نے کہا تھا تو سوال میں نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے اور ان کی بھاشا میں میں نے پوچھا ان سے کہ تم لوگوں کیا معلوم ہے کہ تم غریب کہہ ہو کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آپ لوگ غریب کیوں ہیں تو ان لوگوں نے ایک دوسرے کی طرح دیکھا کچھ لوگوں نے اور کچھ لوگوں نے اسے سرے لایا کہ ہم کا نائے ایک دو لوگ نے کہا ہم کو نائے معلوم ہے ہم کا نائے معلوم ہے میں نے کہا اچھا تو بھئیہ جو ان ایسور ہیں جو ان بھاگوان ہیں تو ان کی بھاشا میں نے بولنے کوشش کی مجھے تھوڑی بہت آتی تھی کیونکہ وہی رہا تھا میں تو ہم کا بمبری چھڑوائے کہ ہاں یا تمہرے پاس تم کا یہ بتاوے خاتر بھیجن ہے کہ تم کھاہے گریب ہو تو میں نے ان سے کہا کہ ودوانوں کے مطابق ماں پرشوں کے مطابق ترکال درشوں کے مطابق اور یہ ست بھی ہے کہ جو بہت پاپ کرتا ہے یہ میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں کہا ہوا ہے کہ جو بہت پاپ کرتا ہے جب پاپ بہت زیادہ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو دھیرے دھیرے وہ غریب ہونا شروع ہو جاتا ہے جیسے یہ یاترہ مٹی پہ جا کے ختم ہوتی ہے دھیرے دھیرے اور غریب بھک منگا لولا لنگڑا پاہج اور اس کے بعد میں ویڈیٹیشن جانور بنے گا کوئی پرندہ بنے گا جانور بنے گا پھر ویڈیٹیشن کوئی پیڑ پودا بنے گا پھر مٹی ہو جائے گا جہاں سے یاترہ شروع ہوئی تو میں نے ان کو یہ بتانا شروع کیا کہ تم نے بہت پاپ کیے تھے اور عیشور کے نام کو تم بھول گئے اس لیے تم دھیرے 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 غریب ہو گئے اب عیشور نے مجھے تمہارے یہاں بھیجا ہے تمہیں یہ بتانے کے لیے کہ تم اپنے جنموں جنموں کی غریبی کیسے دور کر سکتے ہو یہ مجھے نہیں معلوم مجھے عیشور نے بتایا وہ ہی بتانے آیا ہوں سندیش دینے آیا ہوں تو میں تم کو بتانا چاہتا ہوں کہ تمہاری اس جنم کی نہیں جنموں جنموں کی غریبی کیسے دور ہو سکتی ہے تو ان کی باشا میں میں بولنے کوشش کر رہا تھا تو آپ یقین مانیے وہ لوگ دو دو بالست وہ کسا کے آگے آگے کہ ہاں بھئیہ ہم کا بتا ہو تو غریبی کیسے دور ہوئی ہے تو میں نے ان کو بتانا شروع کیا جو مجھے عیشور نے سجایا تھا کہ عیشور کا نام جپا کرو تم اس کو بھول گئے وہ تم کو نہیں بھولا ہے تو عیشور کا نام جپا کرو اٹھتے بیٹھتے کام کرتے اپنا کام امانداری سے کیا کرو جو بھی دیاری کرتے ہو محنت پہجوری کرتے ہو اس میں برکت آئے گی امانداری سے کیا کرو اگر دو دن کا کام ہے دو دن میں ختم کر دیا کرو اس کو تین چار دن مت لگایا کرو تو اسے عزت بھی ملے گی برکت بھی آئے گی گھر میں کوئی بیمار نہیں ہو کوئی چوٹ چپیٹنے لگے گی تمہارا پیسہ ضائع نہیں ہوگا وہ خرچ نہیں ہوگا ختم نہیں ہوگا جلدی جائے گا نہیں اور تمہیں عزت بھی ملے گی کہ یہ آدمی امانداری سے کام کرتا ہے اور جب کام کرتے ہو تو کام حاصل کرتے ہو تو عیشور کا نام جپنا یہ میں کلپس آپ کو جو بانٹ رہا تھا اس کے بیچ بیچ میں جہاں بھی مجھے ملتے ہیں کوئی سٹل مل جائے یا کوئی ویڈیو چھوٹا سا کلپ مل جائے میں آپ لوگوں کو دکھانے کے پریاس بھی کر رہا ہوں تو اب وہ سرسنگ بھی ہو گیا اور ان کو یہ کہا اور ساتھ میں کہ تم کو ہم بھجن ہمارے ہاں سے آکے لے لینا تو وہ رات کو لگا کے سونا اور دن میں کان میں لگا کے سننا میں کچھ لدھیانہ سے ایسے ایم پی تھری پلیئرز لے جاتا تھا تو جو غریب تھے ان کو مفت میں دیا تھا کہ جب آپ آگ تاپتے ہو تو لگا کے ایک ذمہ دار آدمی کو دیا تھے بیٹھ کے سب سنیں اس میں کتھا بھی ہے اس میں عرفی بتائے ہوئے بھجن بھی ہے اور کچھ لوگ اپنے مائیکرو کارڈ میں ڈلوا کے اپنے فون میں ڈلوا کے لے جاتے تھے من سے آکے کہ ایسے اس کو سننا تو وہاں پھر لوگوں کا جیون بدلنا شروع ہوا کافی لوگوں کا بھی سب کا تو نہیں ہوتا ہے کیونکہ سب سن نہیں پاتے ہیں میں نے قریب پچاس پچپن گاؤں کیے تو وہاں بڑی دلچسپ گھٹنا ہے گھٹیں کسی گاؤں میں وہ چلانے لگے کہ ہمارے گاؤں بھگوان آئے گوا سادھوں پر ہوا ایک گاؤں تھا کہ ہمارے گاؤں بھگوان آئے گوا بھائیہ میرے پاؤں وہاں پکڑ لیے تو میں نے وہ بابا سے ہٹایا تو میں نے کہا بھائیہ میں تو سندیش لے کے آؤں تمہارے لیے تو کہنا بھائیہ ہم نے بہت یگ کیے اور مہا یگ کیے تیتھی یاترہیں کی ہون کیے لیکن یہ بات ہم کو کسی نے بتائی نہیں جو آپ نے بتائی ہے سب لوٹک لے گے دکشنا لے گے پیسہ لے گے ہوناج اکٹھا کرے کے لے گے لیکن یہ بات ہم کو کسی نہیں بتائی تو میں نے کہا بھائیہ تو بھگوان آپ کو بتا رہا ہے میرے ذریعے میں تو مادیاں مات رہوں تو اس سے بڑی دلچسپ گھٹنا ہے گاؤں میں مگیا گھنشام پروہ اس کا نام ہے تو جہاں ہم نے کمبل باٹھنے کتھا کرنے کے بعد میں نے کہا کہ اب آپ لوگ کتار بنا لے میں کمبل باٹھنے تو ایک بزرگ آدم اٹھ کے کھڑا ہو گیا تو کہنا بھائیہ اپنی بھائیہ میں بولتے ہیں کہ ہم آئے تو کمبلہ ہی لے رہاں کمبلہ ہی لے رہاں آئے رہاں اور سب سے پہلے آئے کہ بیٹھ گیا رہاں مطلب سب سے پہلے آئے کہ میں بیٹھ گیا تھا اور کمبل ہی لینے آیا تھا لیکن یہ جو تم نے ہمیں ہرینات کا کمبل دیا ہے تو اب مجھے اس کمبل کی ضرورت نہیں ہے اب میں اس سے ہی لوں گا جو بھی لینا ہے وہ اس سے ہی لوں گا تو یہ میری ایک طرح کی پرابطی ہوتی تھی میں بہت آنندیت ہو جاتا تھا جب اس طرح کی بھاونہ لوگوں میں بنتی تھی اور اس نے کمبل نہیں لیا وہ چلا کے وہاں سے کہ اب وہ اپنی بھاشا میں بولا دیا ہاتی بھاشا میں کہ اب سب انہیں سے نے لیبا ہم اور ایک اور گاؤں تھا بہت بڑا گاؤں کھا جاتا ہے وہ وہاں جب میں ویراغی میں آکے رونے لگتا تھا تو وہ بھی لوگ ایسے زار زار ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے تھے میرے ساتھ روتے تھے جب میں جب میں یہ کہتا تھا کہ ہم بھول گئے اس کو اس نے نہیں ہم کو بھولایا پھر بھی وہ کس نے کی طریقے سے ہم کو روٹی کھلا ہی دیتا ہے ہم کو رزق دے ہی دیتا ہے اس کو ساری سرشٹی کا فکر ہے جتنے جیو جند اس نے پیدا کیے ہیں ان کو سب کو رزق دیتا ہے وہ اور ہم نے اس کو بھولا دیا ایک بار یاد تو کرو اس کو دل سے یاد کرو پکارو تو اس کو دولہ چلائے گا تو وہ مسلمان بھائیوں کو بہت بڑا گاؤں تھا بینورہ گاؤں کا نام تھا بینورہ بہت بڑا گاؤں تھا تو اس کے کچھ ویجولز میں گاڑی پہ جو جلکیاں دکھا سکتا ہوں آپ کو کہ میں کھڑا بولتا تھا اور پھر کمبل بانٹنے کو جلکیاں بیچ بیچ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے وہ ہم لوگ لوگ کمبل بانٹتے تھے کتھا کرتے تھے تو یہ جو میرے انبھو ہیں ان کا مقصد ایک ہی ہے کہ آپ نیک بنیں ایشور اللہ بھگوان وحی گروہ گاؤں میں وشواس رکھیں اس کا ناب جپیں اور سنیں صداچاری بنیں اس سے مافیاں مانگیں اس کا دھنیواد کریں پراشت کریں ناک رگڑ کے مافی بھانگیں اور جو بھی آپ کے دھرم کے مطابق آپ کو اچھا لگتا ہے ہم نے تو سارے اندظام کر کے اپنے چینل پر ڈال دیا ہے اور ان کو ڈاؤنلوڈ کر کے نرنتر سنیں آپ کے پاس ہے اچھی بات ہے آپ کے دھرم کے مطابق آپ کو سننا وہ سنیں لیکن سنیں یہ میں بار بار کہتا ہوں ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کیونکہ یہ میرا مین مقصد ہے مین مقصد جو میری باتیں ہوئیں عیشورت نے مجھے گائیڈ کریں کہ یا وہ بتانا نہیں ہے کہ میں بہت بڑی توپ ہوں یا میری تو عیشورت سے سیدھی بات ہے ایسا کچھ نہیں ہے اگر میری بات ہو سکتی ہے تو آپ کی بھی ہو سکتی ہے میں کوئی وشیش نہیں ہوں میں بھی ایک سادھار ادمی ہوں تو جل سے جب نیک نیت سے نیک رادے سے پرمارت کے لئے آپ کچھ کرتے ہیں آپ کے من میں لوگوں کے بھلے کی بھاونہ ہوتی ہے تو پھر وہ آپ کے انگ سنگ ہوتا ہے آپ کے آسپاس ہی ہوتا ہے ویسے تو ہمیشہ ہی ہوتا ہے کیونکہ آپ کے اندر میں وہی بیٹھا ہوا ہے یہ بہار ہے یہ سما سب اس کے دم سے ہے وہ ہے تو یہ سب ہے وہ نہیں ہوگا تو یہ کچھ نہیں ہوگا تو آپ جپا کریں سنا کریں سننا بہت امپورٹنٹ ہے گروہ نانگ دیو جی مہاراج کی غزب کی تکنیک ہے چاہے اللہ اکبر کہیں ہری ام تصد کہیں گاڈ is great کہیں واہ گروہ کہیں ایک ام کار ستنا واہ گروہ کہیں یا مول منتر کریں یا جو بھی شمد بھجن سننا جتنی زیادہ گہرائی سے ایک آگرتہ سے آپ سنیں گے اتنا زیادہ لاب ہوگا پاپ دھلے گا جو نئے لوگ آئے ان کے لیے کہ ہری نام کا سیون کان سے ہو سکتا اور کوئی طریقہ نہیں ہے اور یہ ایک ہی ڈیٹرجنٹ ہے ہری نام کا جو پاپ کی محل کو دھو سکتا ہے تو کان کے ذریعے اندر جائے گا اندر جا کے پاپ کی محل کو دھوے گا تو دیرے دیرے جو جنموں جنموں سے ہم نے محل اکٹی کی ہے اس سے آپ کو رات ملے گی آپ کے پاپ جو ہیں وہ کٹنے شروع ہو جائیں گے دھلنے شروع ہو جائیں گے آپ کو رات ملنی شروع ہو جائے گی آپ کے جیون اند سے بھر جائے گا پھر آپ کو وشواس آنا شروع ہو جائے گا پھر آپ نہیں چھوڑیں گے تو شروع میں دقت ہوتی ہے شروع میں کیونکہ من نہیں ٹکتا ہے پریشانیاں زیادہ ہیں الجنے زیادہ وشواس نہیں ہے یہ شروع میں پرابلم ہوتی ہے سائیکل شروع میں سیکھنے میں دقت ہوتی ہے بہت بار گرتے ہیں چوٹ لگتی ہے بیلنس نہیں ہے نا سنتولن نہیں ہے لیکن جب ایک بار سیکھ لیتے ہیں پھر تو مزا نہیں لگتا ہے کہنچی سیکھ لیتے ہیں تو بڑا مزا نہیں لگتا ہے پھر اوپر بیٹھ کے چلانے لگتے ہیں ہاتھ چھوڑ کے باتیں کرتے چلاتے ہیں پھر تو بڑا مزا آتا ہے تو بس وہی ہے جیسے تھوڑی سی بات پکڑ میں آئے گی سنتولن آئے گا ایکسائیٹمنٹ آجائے گی پھر نہیں چھوڑیں گے آپ تو بس یہی ٹریکی ٹائم ہے اسی میں ترہا سمجھنے کی تھوڑا دھیان رکھنے کی سائیکل چلاتے ہیں بہت دھیان رکھنا پڑتا ہے پھر بھی بیلنس نہیں آتا ہے ٹینشن گھا جاتے ہیں کبھی دیوار میں ٹکر آئے کہیں گر گئے چوٹے آتی ہیں بس یہی استثیت ہوتی شروعات کی تو کوشش کیجئے گا بار بار میں پرارتنا کرتا رہتا ہوں میری کربت پرارتنا ہوتی ہے سبی سے کہ اس کو لائٹلی مت لیجئے گا ہلکے میں مت لیجئے گا بردہ اتنا گلیمور اتنی چکا چون تھی اتنا پیسہ بمبئی میں ملتا تھا اس کو چھوڑ کے مجھے یہ کرنے کیا کچھ لوگ بیچ میں ہیں کچھ لوگوں نے ایسے کمنٹس بھی کیے تھے کہ ابھی اس کو ایکٹیویٹیا کام نہیں ملتا ہے تو اب یہ یہاں یہ پرویجن کرنے لگے اب اس کو میں کیا بتاؤں کہ اب یہ پرویجن کرنے لگ گیا یہاں بھی بابا بن گیا ہے یا لوگوں کو انہوں اس کے ٹوٹ کے بتانے لگ گیا ہے خیر بھگوان ان کا بھلا کرے تو وہ نہیں سمجھ سکتے ان کا بھاگ میں نہیں ہوگا تو ان کو جو ہم جیسے ہوتے ہیں ہم کو دوسرا ویسے ہی لگتا ہے چھوڑ کو چھوڑ سنت کو سنت لگتے ہیں تو کوشش کریے گا لائٹلی مت لیجئے گا یہ جیون پتہ نہیں کتنی دیر کے بعد ملا ہے اور پھر کب ملے گا اور کس سٹیٹس پہ ہوں گے ہم تو اگر پرموشن کرا کے جائیں گے آج یہ بات پکڑ میں آ رہی ہے اور آپ اس کا بھیاس کر پا رہے ہیں تو پھر پرموشن شروع ہو جائے گی تو پرموشن کروا کے جائیے نا جیتے جی مقت ہو کے جائیے کہیں جانا نہیں کوئی خرچہ نہیں ہے کوئی ٹیوشن نہیں لینی ہے کسی کو پیمنٹ نہیں کر دی ہیں کچھ نہیں اپنے گھر میں اپنا کام کرتے ہوئے اپنا کام ایمانداری سے کرنا ہے من لگا کے کرنا ہے اور من میں عشور کا نام جبتے رہنا ہے بس رات کو رپیٹ پر لگا کے سونا ہے اور کان میں لگا کے آنکھیں بند کر کے سونا ہے اور وہ سمجھ نہیں ملتا ہے تو من میں وائی گروہ وائی گروہ ہریوم تسط اللہ اکبر گاڈ is گریٹ ہریوم تسط اللہ اکبر گاڈ is گریٹ وائی گروہ یہ من میں کرتے رہے یہ چلتے پھرتے سیار کرتے ہوئے دیکھئے جلوہ دیکھئے نا پرتیکشم کم پرمانم صرف آپ کریئے من لگا کے پھر جب آپ کو پرمان ملے گا تو پھر صرف چڑھ کے بولے گا آپ خود ہی ہاں کمنٹ لگیں گے جیسے کچھ لوگ لکھتے ہیں کہ آنند آگیا جنم میں بس وہی ہماری پرابتی ہے وہی ہمارا لالچ ہے ہمارا سوارت ہے کہ کچھ لوگ جڑیں پودھے لگیں تو ہم کو اس کا پھل آئے گا مہا پنے آئے گا ہم ان کی چھائے میں بیٹھیں گے پھر ہم اس دنیا میں رہیں کسی اور دنیا میں رہیں پھر جنم لے لیں یا کسی اور سنسار میں ہوں ہمارے حصے کا جو پنے ہے مہا پنے ہے وہ ہمارے کھاتے میں کریٹ ہوتا ہی رہے گا کیونکہ اس مالک کا ایک ہی نظام میں ساری سرشٹری میں ایک ہی کھاتا چلتا ہے اسی کے نام کا سکہ چلتا ہے وہ آپ کے کھاتے میں اوٹومیٹکلی کریٹ ہوتا رہے گا یہ اتنا بڑا کمائی کا دندہ ہے اس لیے میں لگاؤں سب کو چھوڑ چھاڑ کے آپ بھی لگیں آپ سب کا بہت بہت دھنیواد ایشور ہم سب کا بھلا کرے نمسکار جائے ہند جائے بھارت منگل دھلون چینل ایک ایسا چینل جو آپ کا جیون بدل سکتا ہے جیسے اب تک بہتوں کا جیون بدل چکا ہے منگل دھلون چینل موسیقی